بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طرفہ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے سبق نمبر اٹھامن میں ہم باب الامامہ یعنی امامت کا باب شروع کر رہے ہیں اور اس میں ہم بات کریں گے امامت کے حقدار یا حقدار کے بارے میں کہ امامت کا مستحق اور حقدار کون ہے یاد رکھیں ایک تو یہ ہے کہ امام متعین ہے مسجد کے اندر تو اس کے بارے میں تو بات نہیں ہو رہی اس کو بھی متعین جب کیا جائے تو جو شرائط ہوں گی وہ ذکر کی جائیں گی کہ ان شرائط کے حامل کو امام مستخل دور پر بنایا جائے لیکن اگر کہیں پہ امام متعین نہیں ہے تو جماعت میں کون شخص آگے نکلے اور نماز پڑھائے تو اس سے متعلق بھی یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ اگر علماء ہیں یا قرآہ ہیں یا اس میں صوفیاء ہیں مختلف قسم کے لوگ ہیں تو ان میں سے آگے نماز پڑھانے کے لیے مسلح پر کون جائے تو اس کا انشاءاللہ ذکر ہوگا امامت کی دو قسمیں ہیں امامت سغرہ اور امامت قبرہ اور امامت قبرہ تو وہی ہے کہ عوام کی جو انتظامی امور ہیں ان کی بھاگ دور کو سنبھالنا اور امامت سغرہ یہ مسلح رسول کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کی جو سب سے بڑی دین کی بنیاد ہے یعنی نماز اس کو لوگوں کو پڑھانا تو امامت سغرہ اور امامت قبرہ تو دونوں کی اپنے اپنے شرائط ہیں اور ان کے اپنے اپنے ذمہ داریاں ہیں تو امامت سغرہ یعنی نماز پڑھانے کی سے متعلق جو امامت کا ذکر ہے وہ یہاں پہ ہوگا انشاءاللہ قرآن مجید میں اس میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ رکوب کرنے والوں کے ساتھ رکوب کرو تو مطلب اس کا اگرچہ یہود کی نماز کے درکو نہیں تھا ان کو کہا جا رہا ہے لیکن آیت کے جو الفاظیں وہ تو ہام ہیں تو اس میں رکوب کرنے والوں کے ساتھ رکوب کرنے سے جماعت کا ذکر ہے وہ ملتا ہے اس سے ابو رہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ نماز وہ احناف کے نزدیک سنت معقدہ قریب بالواجب ہے یعنی اتنی تاقید کے ساتھ یہ اس کی تاقید ہے شریعت میں کہ واجب کے قریب یہ چلی گئی ہے امام احمد بن حنبل اور زواہر کے نزدیک امامت کے ساتھ نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ فرض ہے ان کے نزدیک فرض آئین ہے جبکہ احناف کے نزدیک یہ قریب بواجب ہے اور سنت معقدہ ہے اور سننِ ہدا میں سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ایک قسم ان میں سے سننِ ہدا کی ہے یعنی وہ سنتیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے طور پر کیا ہو اور ان کو بغیر کسی شریع اور شدید عذر کے ترک نہ کیا ہو اس پہ موازبت فرمائی ہو اس کو کہتے ہیں یہ سنتِ مدا ہے تو یہ نماز بھی اسی جماعت کے ساتھ پڑھنا اسی سنت کی قسم میں سے ہے اور اسی طرح جو دوسری قسم ہے وہ سنتِ زوائد ہے سنتِ زوائد ہے یا سنتِ زائد ہے وہ قسم ہوتی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت کے طور پر کیا ہو اور کبھی اس کو ترک بھی کیا ہو اس کو سنتِ زوائد کہتے ہیں تو یہ جو نماز ہے یہ سنتِ ہدا میں سے ہے اور اتنی تاقید کے ساتھ ہے کہ اگر کوئی نہ شریع ہو بغیر کسی شریع عذر کے تو اس کے لئے وعیدات ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ بلکل قریب وواجب ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ایک وعید ہے کہ والذی نفس بھیت ہی قد حممتو ان آمرا بحطہ بن وان بحطہ بن کہ میں حکم دوں کہ لکڑیاں کٹھی کی جائیں اور پھر اس کے بعد میں کسی کو حکم دوں کہ وہ آزان دے اور نماز پڑھائے اور پھر میں کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے اور پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں اور ان کے گھروں کو جلا دوں جو نماز کے لئے بغیر کسی شریع عذر کے مسجد نہیں آتے تو اس عذر سے اگر آپ دیکھیں بغیر کسی عذر کے نماز کو چھوڑنا تو اس وعید سے پتا چلتا ہے کہ امامت کی کتنی بڑی قدر ہے شریعت میں جماعت سے نماز نہ پڑھنے پر ایک اور وعید آپ دیکھ لیں کہ آن ابن عباس قال کہتے ہیں کہ اگر کسی نے منادی کو آزان دینے والے کو سنا اور اس کو کسی شریع عذر نے شدید عذر نے نہیں روکا نماز کی طرف جانے سے صحابہ نے پوچھ لیا کہ عذر سے کیا مراد ہے کہ خوف او مرز شدید خوف ہو دشمن کا یا درندے کا یا مرض ہوگی ایسی کے جس کی ویسے مسجد تک چل نہیں سکتا تو لم تقبل اللہ یا لم تقبل منہ الصلاة اللہ صلی اللہ گھر میں جو وہ نماز پڑھے گا وہ نماز قبول ہی نہیں ہوگی یعنی فرض تو ذمہ سے ساقت ہوگیا لیکن اس کا ثواب اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا اس لیے کسی تیزری وعید بھی دیکھ لیں عرد عبداللہ فرماتے ہیں یعنی ہم دیکھتے تھے کہ منافق جو ہوتا تھا اس کے علاوہ کوئی بھی شخص نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا صرف منافق ہی پیچھے رہتا تھا قد علم نفاق ہو جس کا نفاق بالکل معلوم ہو او مریض انکان المریض لیمشی بین رجلین حتی یاتی الصلاة یعنی ایسا مریض جو بالکل نہ چل سکتا ہو وہ رہتا تھا ورنہ وہ مریض جو دو آدمیوں کے کندے کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیچ میں وہ چل سکتا ہے تو وہ بھی نماز کے لئے آتا تھا اب اس سے آپ جماعت کی اہمیت کا انتاظہ لگا سکتے ہیں وقال انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا سنن الحدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنن حدہ سکھائیں یعنی وہ سنتیں جو جن کو کرنے سے انسان کو ہدایت ملتی اور نہ کرنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے وہ سنتیں جن کو عبادت کی طور پر کیا جاتا ہے وہ ہمیں سکھائیں وَأَنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِد الَّذِي يُؤَذَّنُ فِي ان سنن حدہ میں سے ایک نماز بھی ہے جو مسجد کے اندر پڑھی جائے ایسی مسجد سے اندر آزان بھی جاتی ہے باب الامامتی الجماعت سنت مؤکدت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ قریب بواجب ہے لقولی علیہ السلام الجماعت من سنن الْهُدَى جماعت یہ سننِ حُدَى میں سے ہے لَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقْ اس سے پیچھے نہیں اڑتا مگر منافق یعنی ایک تو ہوتا ہے وہ منافق جس کا کفر دل میں چھپا ہوا ہو اور ظاہر پہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہو وہ مراد تو نہیں وہ تو ظاہر ہے وہ ہے کافر یعنی وہ جو عاملا منافق ہو وہ مراد ہے اور دوسری طرف امامت کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے فضائل بھی ہیں پچیس یا ستائیس درجے المضعاف ہو جاتی ہے یعنی نماز کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے انفرادی نماز پڑھنے سے ان فضائل کو بھی دیکھا جائے اور ساتھ نم شریک ہونے کی وجہ سے وعیدات کو بھی دیکھا جائے تو یہ جماعت ہے وہ واجب کے قریب ہے وَأَوْلَ النَّاسِ بِالْإِمَامَتِ یہاں سے امامت کا جو زیادہ مستحق ہے اس کا ذکر شروع ہو گیا کہ جو مطلب بہت سارے لوگ ہیں ان میں سے امامت کون کرائے نماز کی تو اس کا ذکر شروع ہو گیا کہ وَأَوْلَ النَّاسِ بِالْإِمَامَتِ عَعْلَ مُحَمْ بِالسُنَّةِ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اولہ اور بہتر امامت کے لئے وہ ان میں سے وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ علم سنت کا یعنی احادیث نبویہ کا اور علم دین کا عالم ہو اور اس کو زیادہ جانتا ہو اور بالخصوص وہ نماز کے مسائل کو اور امامت کے مسائل کو جانتا ہو اگرچہ وہ سب سے زیادہ قاری تو نہیں ہے لیکن سب سے زیادہ وہ علم دین کو سمجھتا ہے تو وہ زیادہ اولہ ہے وَأَعْنَا بِيُسْفَ رَحِمُ اللَّا اَقْرَعُهُمْ امام ابی اسلام اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ امامت کا حق دار وہ ان میں قاری ہے جو سب سے زیادہ اچھا قرآن پڑھنے والا اور قرآن کے جو تجوید کے علوم ہیں ان سے واقف ہو لِأَنَّ الْقِرَاةَ لَا بُدَّ مِنْهَا کیونکہ قرآت وہ ضروری ہے چونکہ قرآت کا اچھی قرآت نماز کے اندر یہ سب سے زیادہ ضروری ہے وَالْحَاجَةُ لَا الْعِلْمِ اِذَا نَابَتْنَائِبَةٌ اور علم کی جو حاجت ہوتی ہے نماز کے اندر یہ اسی وقت ہوتی ہے جب کوئی ضرورت پیش آئے کوئی واقعہ پیش آئے جب واقعہ کوئی پیش آئے گا تو تب علم کی ضرورت پڑھے گی جبکہ قرآت کی ضرورت تو ہر رکت کے اندر پڑھتی ہے تو اس لئے اَقْرَعُهُمْ یعنی جو سب سے زیادہ قاری ہے وہی مستحق امامت ہے وَنَحْنُ نَقُولِ طرفین کی دلیل الْقِرَاعَةُ مُفْتَقَرَةٌ إِلَيْهَا لِرُقْنِ وَاحِدٍ کہ قرآت کی طرف جو حاجت ہوتی ہے اور قرآت کی ضرورت صرف ایک ہی رکن کے لئے ہے یعنی قرآت تو صرف ایک رکن ہے اس میں پڑھتی ہے قرآت کے علم کی یا علم قرآت کی ضرورت وَالْعِلْمُ لِسَائِرِ الْأَرْكَانِ اور جو علم ہوتا ہے علم دین اور نماز کا علم وہ تو تمام ارکان کے لئے ہوتا ہے رکو کیسے کرنا ہے سجدہ کیسے کرنا ہے اعتشاہ ہو قیام تکبیرِ تحریمہ سلام کیسے پھیرنا ہے تو علم تو سب ارکان کے اندر ضرورت اس کی پڑھتی ہے تو ملوم ہوا کہ طرفین کے نزدیک عالم بالسنہ یعنی عالم وہ زیادہ حق دار ہے نماز پرانے کا قاری سے فَإِن تَسَاوَو فَأَقْرَعُهُمْ پس اگر برابر ہوں یعنی سارے کے سارے عالم ہیں تو اب کون آگے جائے تو فرماتے ہیں کہ اب عالم ہونے کے ساتھ ساتھ جو قاری بھی ہو وہ پھر زیادہ اولہ ہو گیا کیونکہ ایک تو عالم ہے وہ اور ساتھ ساتھ وہ اچھا قرآن بھی پڑھ رہا ہے تو پھر وہ آگے جائے اقرعوهم لقوری علیہ السلام يَأُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَعُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ کہ لوگوں کی قوم کی امامت وہ کروائے جو اللہ تعالی کی کتاب کو اچھے طریقے سے پڑھنے والا قاری ہے وہ آگے جائے یعنی سب سے پہلے روایت کے اندر قاری کو آگے کیا گیا فَإِنْكَانُ وَسَوَاُنَ اگر وہ قرآن مجید پڑھنے کے اندر سب برابر ہیں اچھے قاری ہیں فَعَلَمُهُمْ بِسْسُنَّةِ پھر ان میں سے جو زیادہ قرآن مجید کے علوم کے ساتھ ساتھ وہ باقی علوم دینیہ کو بھی سمجھتا ہے اور حدیث کی علوم کو اور سنت کو سمجھنے والا ہے وہ زیادہ اولا ہے اب اشکال ہوگا کہ دلیل تو آپ دے رہے ہیں کس کی کہ پہلے تو عالم کو یعنی عالم بِسُنَّةِ جو سنت کا عالم ہے وہ افضل ہے امامت کے لئے اگر وہ نہ ہو یا یہ کہ سب برابر ہوں سب عالم بِسُنَّةِ ہیں سب عالم ہیں تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ قاری کو آگے کریں دوسرے نمبر پر آپ نے قاری کا ذکر کیا ہے جبکہ حدیث میں تو پہلے نمبر پر قاری کو لائے ہیں اور دوسرے نمبر پر عالم کو لائے ہیں یہ تو آپ کی دلیل یہ حدیث نہیں بن سکتی اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وَأَقْرَأُهُمْ كَانَ عَلَمَهُمْ کہ اس وقت جو کہ صحابہ اکرام بڑی عمر کے تھے اور جب ایمان لائے تو وہ بڑی عمر کے تھے بالغ تھے تو وہ جب قرآن مجید سیکھتے تھے تو ساتھ ساتھ اس کے مسائل بھی سیکھتے تھے قرآن مجید کو سمجھ کر تشریح کے ساتھ اس کو یاد کرتے تھے اسی لئے تو عمر رسی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارہ سال سورہ بقرہ کے اندر لگے تو معلوم ہوا کہ وہ جو قاری ہوتے تھے وہ عالم بالسنہ بھی ہوتے تھے تو اس لئے یہاں پر تو حدیث کے اندر یہ ہے کہ سب سے پہلے اپ راوہم آگے جائے یعنی جو زیادہ حقدار ہوگا امامت کا وہ صحابہ میں سے جو سب سے اچھا قاری ہوگا وہ زیادہ حقدار ہوگا کیوں؟ اس لئے کہ وہ عالم بھی ہے نا ساتھ اس لئے وہ آگے جائے گا ہاں اگر سارے برابر ہوں یعنی سب عالم بھی ہیں اور قاری بھی ہیں تو پھر ان میں سے جو زیادہ یعنی ان میں سے اچھا ہے مزید اس کو علوم کے اندر اس کی زیادتی ہے تو وہ پھر آگے ہوگا تو چونکہ وہ اقرأہم کانا عالمہم صحابہ میں سے جو زیادہ اچھا قاری ہوتا تھا تو وہ ساتھ ساتھ اچھا عالم بھی ہوتا تھا تو اس لئے تو حدیث میں یہ ترتیب رکھی گئی لیکن ہمارے زمانے کے اندر یہ ترتیب نہیں ہوگی ہمارے زمانے میں اس کا برعکس ہوگی کہ چونکہ ہمارے زمانے کے اندر جو بچہ حفظ کرتا ہے تو وہ بچہ ہوتا ہے وہ پہلے قاری ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا تو اس کے بعد وہ عالم بنتا ہے تو اس لئے عالم افضل ہوا امامت کے لئے اور قاری اس کے بات لئنہم گانو یتلقونہو بی احکامی اس لئے کہ صحابہ اکرام وہ قرآن مجید کو حاصل کرتے تھے اس کے علم کو اس کے احکامات کے ساتھ ساتھ فقدم فی الحدیث اس لئے اس کو یعنی اس قاری کو مقدم کیا گیا حدیث میں بلکہ دالک بھی زمانی نا لہذا ہمارے زمانے میں ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے قرآن مجید کو اس کی تفسیر اور ترجمہ کے ساتھ حفظ کرتے ہوں بلکہ وہ تو پہلے الفاظ کو یاد کرتے ہیں فقدمنا العالم لہذا ہم نے اس روایت کو برعکس کرتے ہوئے ہم نے عالم یعنی عالم کو وہ مقدم کیا کیونکہ وہ بڑا بھی ہے اور عالم بس سننا بھی ہے اس لئے اس کو مقدم کریں اگر سب عالم ہیں تو پھر ان میں سے جو قاری ہوگا اس کو ہم آگے کریں اور نماز وہ پڑھائے گا فانتساو فاورعوہم پس اگر سارے کے سارے برابر ہوں یعنی عالم بھی ہیں سارے کے سارے اور قاری بھی ہیں کوئی بھی ان میں سے افضلیت میں وہ بڑھ کر نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ پھر ان میں سے جو زیادہ ورع والا ہے زیادہ تقوی اور پریزگاری والا ہے ورع کہتے ہیں مشتبہات سے بھی بچنا اور تقوی کہتے ہیں محرمات سے بچنا تو زیادہ جو متقی پریزگار ہے اس کو آگے کیا جائے گا لقاولی علیہ السلام من صل خلف عالی من تقی فک انما صل خلف نبی کہ جس نے کسی پریزگار عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ ہے کہ اس نے نبی کی پیچھے نماز پڑھی اس کو ملانی قاری رمطلالی نے اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے اور منگڑت قرار دیا ہے البتہ اس کی قریب قریب روایت موجود ہے جو اس کو انشاءاللہ بھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھ لیتے ہیں فَإِن تَسَاوَوْ فَأَسَنُنُ اگر عالم بھی سارے کے سارے ہیں اور قاری بھی سارے کے سارے ہیں اور سب کے سب الحمدللہ پریزگار اور متقی ہیں تو اب آگے کون چاہے اب کس کو افضل قرار دیا جائے محمد کے تو فَإِن تَسَاوَوْ فَأَسَنُنُهُمْ پھر ان میں سے جو زیادہ عمر والا ہے وہ آگے جائے زیادہ عمر والا جو ہوگا جس کی عمر زیادہ ہے جو قوری علیہ السلام لے ابن ابی ملائکہ ابو ملائکہ کے دونوں بیٹے جاتے ہوئے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیدیں فرمائی تھی تو فرمائے کہ وَلْيَا أُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا سِنَّنُ چاہیے کہ تمہاری امامت کرے تم میں سے بڑی عمر والا اور اقلی دلی یہ کہ مقدم کرنے کے اندر یعنی بڑی عمر والے کو آگے کرنے میں نماز پڑھانے کے لیے جماعت کے اندر کسرت کا باعث ہے کیونکہ اس کو دیکھ کر کیونکہ لوگ اس کی عزت کر رہے ہوں گے اس کو دیکھ کر لوگ زیادہ جماعت کہنا ہوں گے بڑا بزرگ نماز پڑھا رہا ہے وَيُقْرَهُ تَقْدِيمُ الْعَبْدِ اور غلام کو مقدم کرنا یعنی نماز پڑھانے کے لیے یہ مقروح ہے وجہ اس کی ذکر کرنے کے لیے اَنَّهُ لَا يَتَفَرَّقُ الْتَعَلُّمُ کیونکہ وہ پڑھنے کے لیے فارغ اپنے آپ کو نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ آقا کی خدمت میں ہوتا ہے وَالْعَرَابِ اور اسی طریقے سے آرابی یعنی تحاتی وہ تحاتی کہ جو عِلْمِ دین حاصل اس نے نہیں کیا ہوا تو اس کا ذکر ہو رہا ہے اگر آرابی میں ایسے عِلْمِ دین ہیں تو پھر تو وہ مقدم ہوں گے لیکن وہ آرابی یعنی جس نے عِلْمِ دین حاصل نہیں کیا ہوا تو اس کو بھی آگے کرنا مقروح ہے لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهِ مُلْجَحْل اس لیے کہ غالب ان کے اوپر جہالت ہوتی ہے عِلْعَرَابِ وَشَدُّ قُفْرَ وَنِفَاقَ قرآن مجید میں بھی ہے اور احدیث میں بھی اس کے منعہ ہے وَالْفَاسِق اس طریقے سے فاسق اور گناہگار آدمی ہے اور سر عام وہ گناہ کرتا پھرتا ہے فسادی ہے تو اس کو بھی آگے نہ کیا جائے لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمُ لِأَمْرِ دِینِهِ کیونکہ وہ دین کے معاملے کے اندر زیادہ احتمام نہیں کرے گا اور زیادہ پرواہ نہیں کرے گا وَالْعَامَ اور اندے کو بھی آگے کرنا مقروح ہے اور امام بنانا مقروح ہے لِأَنَّهُ لَا يَتَبَقَ النَّجَاسَةَ کیونکہ وہ زیادہ نجاست سے بچ نہیں سکتا اور اس کو پتہ نہیں کہ نجاست کہاں لگی اور کتنی لگی ہے الوطہ اگر وہ ان سب چیزوں کے اندر پاکی کا بڑا خیار رکھتا ہے تو پھر اس کی امامت جائز ہے کیونکہ عزرت عبداللہ بن عم مقتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بنے ہیں مدینہ منبرہ کے اندر کیونکہ وہ زیادہ پاکیزہ رہتے تھے وَوَلَدِ الزِّنَةَ اور اس طرح سے زانی کا بیٹا یعنی زنا سے پیدا ہوا بچہ جو ہے وہ بڑا ہو گیا تو اس کو امام بنانا اس کو بھی آگے امامت کے لئے مسلحہ پر بھیجنا یہ بھی مقروح ہے لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَبُنْ يُثَقِّفُهُ اس لیے کہ اس کا باپ تو ہے نہیں کہ جو اس کو تحذیب سکھائے اور علم سکھائے تو وہ تو تحذیب والا نہیں ہوگا تو اس لیے اس کو آگے کرنا ایک تو اس وجہ سے درست نہیں ہے فَيَغْلِبْ عَلِهِ الْجَحَلِ لہٰذا جب کوئی تحذیب سکھانے والا نہیں ہے تو اس کے اوپر جہالت کا زیادہ غلبہ ہوگا اور دوسری بات دی ہے وَلِأَنَّ فِي تَقْدِيمِ هَا اُلَائِ ان سب کے اندر قلام دیہتی فاسق اندہ اور ولد الزنا ان کو آگے کرنے کے اندر تنفیر الجماعتی جماعت کے اندر لوگوں کا میلان کم ہونا اور نفرت پیدا کرنے کا باعث ہے فَيُّقْ رہو اس وجہ سے یہ مقروح ہے کیونکہ ان لوگوں کے پیشے عام طور پر نماز پڑھنے سے لوگ کتراتے ہیں تو اس لیے لوگ آئیں گے نہیں امام نہ بنایا جائے وَإِن تَقَدْدَمُ اگر یہ لوگوں آگے ہو گئے تو جازہ خود اگر آگے چلے جائیں اور امام بن جائیں تو نماز پھر بھی درست ہو جائے گی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھیں نماز ہو جائے گی اکیلے پڑھنے سے پھر ان کی پیچھے نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی کیونکہ ان کے اندر فی نفسی ہی تو یہ بالغ بھی ہیں وہ والی شرائط تو ساری پائی جاتی ہیں لیکن ان کے خارجی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ان کی امامت کو صرف مقروع قرار دیا گیا ہے تو اگر اس صورت کے اندر اگر وہ آگے ہو بھی جاتے ہیں تو ان کی پیچھے نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر ہے تو کچھ روایات دیکھ لیتے ہیں امامت کے حق دار سے متعلق تو عزت عبداللہ بن مسعود رضی طن کے روایت دیکھ لیں اس میں ہے کہ لیالینی منکم علل احلام کہ اقل والے اور دانشمند لوگ میرے قریب سف میں کھڑے ہوا کریں ثم اللذین یلونہم ثم اللذین یلونہم اس کے بعد سمائے اس کے بعد جو کم اقل والے لوگ ہیں یا اس سے کچھ کم درجے والے لوگ ہیں وہ اس سے دوسری سف میں اور اس کے بعد پر تیسری سف میں اس کے بعد والے لوگ کھڑے ہوں اس سے پتہ چلا کہ اقل مند لوگ آگے کھڑے ہوں گے تو مطلب یہ کہ امامت کے حق دار بھی یہی لوگ ہوں گے کہ اگر کسی وقت امام کو ضرورت پڑے خلیقہ بنانے کی تو پھر انہی لوگوں کو بنایا جائے تو اس سے بھی امامت کے حق دار کا پتہ چلتا ہے اب مسعود انساری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برمائے کہ اگر قرار میں برابر ہوں تو پھر عالم ہوں بسنہ ان میں سے جو زیادہ بڑا عالم ہوگا ماہر ہوگا وہ آگے جائے گا اگر وہ اس میں بھی برابر ہوں تو پھر حجرت کے دوبارے سے جو مقدم ہوگا تو دیکھیں یہاں پر چونکہ ان کا جو قاری ہوتا تھا وہ ساتھ ساتھ عالم بھی ہوتا تھا اس لیے اس کو مقدم کیا لیکن ہمارے زمانے کے اندر چونکہ قاری وہ عالم نہیں ہوتا تو اس لیے عالم کو مقدم ہم نے کر دیا اس لیے سے مرسد بن مرتد الغنوی ہیں بدری صاحبیوں وہ فرماتے ہیں اگر تمہیں یہ بات اچھی رکھتی ہے کہ تمہاری نماز قبول ہو جائے تو پھر تم میں سے اچھے لوگ اور بہتر لوگ تمہاری یہ محمد کروائیں یہ روایت اس روایت کے جو موضوع اور منگرد جس کو قرار دیا گیا ہے جس نے نیک متقی پریزگار عالم کے پیچھے نماز پڑی تو کوئی ہے کہ اس نے نبی کی پیچھے نماز پڑی تو اس روایت کے قریب قریب یہ روایت ہے کہ نیک لوگ تمہاری امامت کروائے کریں کیونکہ وہ تم میں سے آگے اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ تم میں سے پہلے جا رہے ہوں گے اور تمہاری سفارش کریں گے اور ابو ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصید فرمائی تھی کہ تم میں سے بڑی عمر کا جو ہے وہ امامت کروائے تو اس میں دیکھیں کہ پیدا حضرت الصلاة فَلْيُعَدْدِنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ وَيَا أُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ یہ بخاری شریف کے ارباز ہیں اس لیے سے عبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ انہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلو خلف کل بررن وفاجرن وصلو على کل بررن وفاجرن کہ ہر نیک اور بد کی پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور ہر نیک اور بد کی اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں تو آج کے سبق میں ہم نے جماعت کا حکم اور اس کے اندر شریک ہونے کی فضائل اور ان کے اندر شریک ہونے کی وعیدات اور اسی کے بعد امامت کے حق دار سے مطلب بات کی ہے اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم مزید امامت کے کچھ عداب لے کر حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ